دوستو ای پیل 2020 میں روائل چلنجس بینگلور کے ٹیم کو یہاں تین کھلاڑی بنا سکتے ہیں چیمپین نمبر ایک ہے سب سے خدرناک ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آرسی بی کے ٹیم کو ایسے کون سے تین کھلاڑی ہیں جو اس بار آرسی بی کے ٹیم میں شامل ہوئے ہیں اور یہاں تین کھلاڑی جو آرسی بی کے ٹیم کو چیمپین بنا سکتے ہیں ان تین کھلاڑیوں کے بارے میں ہم آپ کو پوری طرح سے ویستار سے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی آرسی بی ٹیم کو پسند کرتی ہو آرسی بی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو رویل چلنجس بینگلور یعنی آرسی بی آئی پیل کی دگج ٹیموں میں سے ایک ہے حالانکہ آرسی بی نے ابھی تک ایک بار بھی آئی پیل کا خطاب نہیں جیتا ہے لیکن دوستو ٹیم کی فین فالیونگ کافی زیادہ ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ یہ آرسی بی میں ویرات کوہلی اور ای بی ڈیویلیر جیسے کھلاڑی کھیلتے ہیں جنہیں دنیا بھر کے فینس کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں دوستو آرسی بی کی ٹیم تین بار فائنل تک ضرور پہنچی ہے لیکن تینوں ہی بار اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے سب سے پہلے سال 2009 میں کیون پیٹرسن کی اگوائی میں ٹیم نے فائنل تک کا سفر تائی کیا تھا لیکن انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد 2011 میں ڈینیل ویٹوری اور 2016 میں ویرات کوہلی کے کپتانی میں ٹیم فائنل تک پہنچی لیکن خطاب نہیں جیت پائی جیہاں دوستو آرسی بی کے لیے اب تک کئی دگج کھلاڑی کھیل چکے ہیں جنہوں نے ٹیم کو کئی بار جیت دلانے میں اپنا اہم بھومی کا نبائی ہے آرسی بی نے اس سال بھی کئی سارے دگج کھلاڑیوں کو اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے ویرات کوہلی کو ان کھلاڑیوں سے اس سال کافی زیادہ امید ہونے والی ہے اور دوستو ایسے تین کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جو آرسی بی کو ویجیتہ بنا سکتے ہیں اس بار کا کھتاب بھی جیتا سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں وہ تین کھلاڑی کون ہیں دوستو سب سے پہلے نام آتا ہے کرس موریس کا جی ہاں دوستو روائل چلنجس بینگلور نے اگلے سیزن سے پہلے مارکس ٹوینیس اور کولین ڈی گرینڈ ہوم کے روپ میں دو ویدیشی آل ڈاؤنڈر کو ریلیز کر دیا تھا جس کے بعد آرسی بی کو ٹیم کو بہتر کرنے کے لیے ایک آل ڈاؤنڈر کی ضرورت ہے جو کی گینڈ بازی اور بلے بازی دونوں میں اپنا یوگدان دے پائے اسی کے کارن دوستو کرس موریس ٹیم کے لیے بہتر ویکلپ نظر آئے اور ٹیم نے ان پر داؤں کھیلا اور ٹیم میں شامل بھی کر لیا دوستو کرس موریس گینڈ اور بلے دونوں سے ہی ٹیم کو میچ جتانے میں شکشم ہیں اس کا ثبوت وہ کئی بار دے چکے ہیں آئی پیل اتحاس میں سب سے تیج سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرنے کا ریکارڈ کرس موریس کے نام درج ہے جنہوں نے آئی پیل دوہزار سترہ کے دوران رائزنگ پونے سپر جینڈز کی خلاب اپنے ٹیم ڈلی ڈیر ڈیویلز کی اور سے نو گیندوں میں تین چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے 38 رنوں کی دھوادار پاری کھیلی تھی جس کی بدولت ڈلی نے 20 اوہر میں 205 رن بنائی تھی اور اس کے جواب میں رائزنگ پونے سپر جینڈز نے محض 108 رن پر آل آؤٹ ہو گئی تھی دوستو کرس موریس نے آئی پیل میں اب تک کھیلے گئے 61 مقابلوں میں ساتھ کی ایکونومی ریکٹ سے 79 وکیٹ لیے ہیں اور بھلے کے ساتھ 177 کی شاندار سٹرائک ریٹ سے 517 رن بنائے ہیں بھلے ہی پچھلا سیزن کرس موریس کا اتنا شاندار نہیں رہا لیکن پھر بھی یہاں کھلاڑی اپنے پردشن کے دم پر ٹیم کو ویجیتہ بنانے میں سکشم ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر دو کھلاڑی کی جیہاں دوستو نمبر دو پناتے ہیں ایرن فنچ آسٹولیا کے دگج کرکیٹر ایرن فنچ سال 2019 کے آئی پیل میں شامل نہیں ہوئے تھے حالانکہ اس کے باوجود ان کا آئی پیل کریئر کافی شاندار رہا ہے انہوں نے ابھی تک کل 75 آئی پیل کے مقابلے کھیلے ہیں 130 کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بھلے بازی کی ہے اور کل 1737 رن بنائے ہیں جس کا ان کا سروچ سکور ہے 88 رن جو انہوں نے سال 2014 کی آئی پیل میں بنایا تھا دوستو یہاں ورطمان میں اسٹولیا کی لیمیٹڈ اوہر میں کپتانی کر رہے ہیں اور ان کا فارم بھی شاندار ہے وہ اسٹولیا کے لیے لگاتا رن بنا رہے ہیں فنچ آکرمک انداز سے کھیلنا پسند کرتے ہیں اور گین بازوں پر دوا بھی دباؤ بھی بنائے رکھتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے کچھ اوہر گین بازی بھی کر سکتے ہیں ایسے میں یہاں دگج کھلاڑی آئی پیل 2020 میں شاندار پردشن کر کے آئی پیل کے تیرہوے ورش کو اتحاس میں پہلی بار وشو کی سب سے بڑی لیگ کا ویجیتہ بنا سکتا ہے اس پر کوئی دوہرائی نہیں ہے اب دوستو بات کرتے ہیں نمبر 3 کھلاڑی کی جہاں دوستو نمبر 3 پر آتی ہیں کین ریچیڈسن دوستو اسٹولیا کے شاندار یوہ گین باز کین ریچیڈسن آخری بار دوہزار سولہ کے ستر کے دوران آئی پیل میں کھیلے تھے انہوں نے چودہ آئی پیل کے مقابلوں کا حصہ لیا ہے جس میں انہوں نے سترہ کے شاندار سٹرائک ریٹ کے ساتھ اٹھارہ ویکیٹ لیا ہے اس کی علاوہ بگ پیش میں انہوں نے آٹھ سے کم ایکانومی کے ساتھ انسٹھ میچوں میں ترہتر ویکیٹ لیا ہے اس شاندار پردشن کے کارن ہی آر سی بی نے اس یوہ کھلاڑیوں کو اپنے ٹیم میں شامل کیا تھا اس کھلاڑی پر ٹیم کو اس سال بہت زیادہ امیدے ہوں گی کیونکہ ٹیم کی گین بازی ہمیں شاہ سے ہی بینگلور کی کمزور کڑی رہی ہے ٹیم کو کبھی بھی سنتولیت گین بازی میں آکرمن نہیں ملا ہے ایسے میں دوستو کین کے پاس آر سی بی کی ٹیم کو اپنی جگہ پکتا کرنے کا اچھا موقع ہے اس کھلاڑی نے بی بی ایل تتھا اپنے راشتیہ ٹیم کے لیے شاندار پردشن کیا ہے ایسے میں دوستو ہم نے ان تین کھلاڑیوں کے نام بتا دی ہیں جو آر سی بی کے لیے اس سال ویجیدہ ثابت ہو سکتے ہیں تو ایسے میں دوستو ان تینوں میں سے کون سا کھلاڑی صحیح ہے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے ساتھ میں دوستو ہمیں بتائے کیا اس بار کا ایپل کھتاب آر سی بی کی جیتی گی یا پھر کوئی اور ٹیم جیتی گی اس کا جواب بھی ہمیں ضرور دے تجھلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی